آ گیا ہوں ایک بار پھر سے آپ کے بیچ میں دس مہتبون تاریخیں لے کر کے ورش دو ہزار تیئس کی اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں جرجہ ہوگی ورشک راشی کے وشے میں ورشک راشی والو آپ کی راشی کے شوامی ہیں منگل گرہ ہے منگل جو بہت بلوان ہیں سینہ پتی ہیں طاقتور گرہ ہیں کرور بھی ہیں ہنسک بھی ہیں اور جس چیز کو ٹھان لیتے ہیں اس کو کر کے مانتے ہیں منگل گرہ کے بگر سہاس نہیں پرابت ہو سکتا بینا منگل کے شورے کی کہانیاں نہیں گائی جا سکتی کیونکہ منگل ہے تو بہت کچھ ہے کوئی بڑے سے بڑا ایسا کار رہے ہیں جس میں خطری کی سمباب نہ ہوں تناب کی سمباب نہ ہوں تو اس میں وہ لوگ زیادہ اچھے آ کر کے فرنٹ فوٹ پر بیٹنگ کر سکتے ہیں جن کے منگل بلوان ہوں گے جن کے منگل بلوان ہوں گے وہ وپریت پریستتیوں میں بھی دہرے پوروک کام نکال لیں گے سہاس سے نکال لیں گے اپنی ویل پاور سے نکال لیں گے اس لئے کہا جاتا ہے نا کہ ویل پاور میں ٹوٹنے دو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو جہاں آپ کے ویل پاور کمزور ہو گئی وہیں سے سمجھ لیجئے سب کمزور ہو جاتا ہے جو ویکتی پرشارت نہیں کرتے ہیں ویدھن مطر اتم کل درلو لکشمی آدھی کا اپ بھوگ نہیں کر سکتے بات تو بڑی مہتپون ہے اور مہابارت میں اس بات کا بیاکھیان بھی کیا گیا ہے ہمارا پرشارت ہمارے ویکتیت کو نرمان کرتا ہے اور جب ہم اچھا پرشارت لے کر کے جیون میں آگے بڑھتے ہیں تو ماہ لکشمی بھی پرسند ہوتی ہے دھنکی بھی آوک ہوتی ہے مطر بندھوں کا بھی سکھ ملتا ہے اچھے کل میں ہم جنم لیتے ہیں اس لئے ہمیں ہمیشہ اپنے پرشارت کا بشیش دھیان رکھنا چاہیے دوستو یہ جو میں کوٹس آپ کو بتاتا ہوں ہر ویڈیو میں زیادہ تر ویڈیوز میں یہ بڑے مولیبان ہوتے ہیں ان کو آپ اگر فالو کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کافی ساری سمشیہیں آپ کے جیون کی سوالو ہو سکتی ہیں ورشچک راشی سب سے پہلے تو آپ سے نیویدن کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کریں فیس بک کو بھی کر لیں انسٹا کو بھی فالو کریں تاکہ ترنت اور جلدی آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے دوسرا اب آپ کو پرنام کرتا ہوں سوکار کریے اپنا آشریباد بنائے رکھیے اور سوست رہیے تیسرا پچیس چھبیس ہتھائیس و اٹھائیس فروری کو دوہزار تیس میں ممبئی میں ایویلیبل ہوں اور ایک اور دو مارچ کو بھی ممبئی میں ہوں چار تاریخ کو لودھیانہ اور پانچ تاریخ کو چنڈگڑ میں رہوں گا مارچ مہینی میں کنلی بنوانے دکھانے پوجا پاتھ رتن یا اچھی کوالٹی کے ردراکش لینے کے لیے آپ ہمیں سمپرک کر سکتے ہیں آئیے بشے کو آگے بڑھاتے ہیں کاغج کلم اگر لے لیا ہے تو اب میں آپ کے سامنے وہ تاریخیں رکھنا چاہوں گا جو کافی مہتپون ہے تو سب سے پہلے نمبر پر ایک تاریخ نوٹ کر لیجئے 22 اپریل 2023 تک پہلے نمبر پر جی ہاں دیو گروہ برسپتی اس پر نوٹ ڈال دینا مین راشی میں آپ کے لیے رہیں گے پنچم بھاپ پر بہت اچھا ہے آرثی کروپ سے 22 اپریل 2023 تک کا سمیں بہت اچھا ہے دھن کے لیندن بڑے لیندن نیس انکوچ بھاپ سے کیے جا سکتے ہیں کیونکہ پنچم بھاپ میں گروہ بیٹھے ہیں یہ سمیں پھر 12 سال کے بعد لوٹے گا سیکنڈ نمبر پر نیائے مورتی کرم فلداتا شنی مہاراج آپ کے اوپر شنی کی دھئیہ جرور چل رہی ہے پر شنی مہاراج آپ کے لیے سترہ جنوری 2023 سے لے کر کے سترہ جون 2023 تک ایک پربل شب مارگی والا شش راجیوگ بنا کر کے بیٹھے ہیں جو آپ کے سکھ سویداؤں کے لیے مکان زمین زیادات کے لیے اچھا ہوگا اس ٹائم پیریڈ میں آپ پروپٹی یا زمین زیادات سے سمبندت کارے کر سکتے ہیں اس کے بعد دنانگ چار نومبر 2023 کے بعد آگے کے کاریوں کو بڑھایا جا سکتا ہے پروپٹی سے ریلیٹڈ سکھ سادنوں سے ریلیٹڈ دوسرا پوائنٹ بھی کلیار ہوا فرسٹ پوائنٹ کی ڈیٹ بھی کلیار ہو گئی تیسے نمبر پر جو ڈیٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے پندرہ فروری سے لے کر کے اور بارہ مارچ تک اس تاریخ کے اوپر آپ ایک ویری امپورٹنٹ نوٹ دال سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں کچھ امپورٹنٹ نوٹس بھی ڈیٹس بتانی ہیں اس لئے ضرور آپ لکھ لیجئے گا یہ تھرڈ نمبر والا پوائنٹ اس لئے ویری امپورٹنٹ ہے کیونکہ شکر اچھکے ہو کر کے فیفت ہاؤز میں رہیں گے اور شکر کا فیفت ہاؤز میں ہونا آپ کی پرسنل لائف آپ کی ویپارک لائف آپ کے بیزنس پارٹنر سے ریلیٹڈ آپ کے سنسادن ویدیش آجی وی کا دینک آئے کے سوامی ہو کر شکر اچھکے ہوں گے اس تیسرے نمبر کی ڈیٹ میں اور سویر آشی کے گروہ کے ساتھ رہیں گے گروہ بھی اپنے ہی گھر میں ہے تو یہ ڈیٹ آپ کے لئے بہت زیادہ مہتفون ہے اس میں آپ کا کوئی وشیش کام بنے گا اس لگ بگ 28 دنوں کے اندرال میں چوتھے نمبر کی جو امپورٹنٹ ڈیٹ ہے وہ ہے بارہ مارس 2023 تک جی ہاں تک یعنی کی بارہ مارس سے پہلے پہلے چوتھے نمبر پر منگل کا ذکر کروں گا منگل سبتم درشتی سے اپنی ہی راشی کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ورشتک راشی کو دیکھ رہے ہیں آپ کے سہاس پراکرم بلابل کے لئے بہت اچھے ہیں ان کی یہ درشتی آپ کے کاریوں کو صد کرے گی اور منگل کی چوتھے درشتی کیریئر پر ہے اور منگل کی اشتم درشتی آپ کے دھن کے گھر پر ہے اور سبتم ہے مان سمبان کے گھر پر جو بارہ مارس تک لاپکاری ہے پانچوے نمبر پر آپ کو ڈیٹ دینا چاہوں گا پندرہ مارس سے لے کر کے اور چودہ اپریل تک اس دوران سورے مین راشی میں رہیں گے پنچم باب پر رہیں گے اور کیریئر کو لے کر کے رہیں گے تو کیریئر سے ریلیٹڈ کوئی وشیز ڈیسیزن آپ اس پانچ نمبر کی ڈیٹ میں کر سکتے ہیں جو میں نے بھی آپ کو بتائی چھے نمبر پر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا چھے اپریل دو ہزار تئیس سے اور دو مائی دو ہزار تئیس تک اس ٹائم پیڑڈ میں ایک جبردست مالوی نام کا مہا پروش راجیوگ آپ کی کنڈلی میں بنے گا اور اس سویہ راشی کے شکر کی سبتم درشتی آپ ہی کی ورشتک راشی پر رہے گی اس پر آپ ویری ویری ایمپورٹنڈ نوٹ دال سکتے ہیں جو میں نے چھے نمبر پر آپ کو تاریخ بتائی سات نمبر پر بھی آپ لکھ دیجئے ویری ایمپورٹنڈ نوٹ اب وہ اس لئے لکھ دیجئے کیونکہ منگل اگر ہے تیس جون سے لے کر اور اٹھارہ آگست تک سنگھ راشی میں رہیں گے آپ کے کرم بھاپ پر رہیں گے جوتش کے نیم انوسہ ریدی راشی کا سوامی کرم پر آ جائے تو بہت اچھا فل دیتا ہے اور منگل اس گھر کے کاراک ہوتے ہیں آپ کو وشیش لاب آپ کے کیریئر میں جاب میں انتی کے درشتی کو ان سے دیکھنے کو ملے گا اس لئے سات نمبر کی ڈیٹ کافی ایمپورٹنٹ ہے آٹھ نمبر پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا سترہ جولائی دو ہجار تیس یہ ڈیٹ ایک لکھ لینا اور یہ ہے سورے سے سمبندیت سورے دیو کرک راشی میں آ جائیں گے اس ڈیٹ میں بھاگے میں آ جائیں گے اچھا رہے گا بھاگے کے افسر آپ کو پرابت ہوں گے اور اس سے زیادہ جو ایمپورٹنڈ ڈیٹ رہے گی اگست دو ہجار تیس سورے دیو سنگھ راشی میں سویگ رہی ہو جائیں گے آپ کو نوکری نوکری میں ٹرانسور پرموشن انتی ایسے جو شب افسر ہیں وہ یہاں پر پرابت ہوں گے اس نو نمبر کی ڈیٹ میں اگر کچھ مش بھی ہو جائے تو ریپیٹ کر کے سن لو بیک کر کے سن لو پر ساری ڈیٹس کو دھیان سے لکھنا اب بات کروں گا دس نمبر میں یہ جو تاریخ رہے گی دس وی پوائنٹ پر اٹھارہ اگست سے لے کے تین اکٹوبر تک اس ٹائم پیرڈ میں منگل گرہ کنیا راشی میں رہیں گے اور جوتش کے نیم انوسار یدی راشی کا سوامی لاب پہ چلا جاتا ہے تو اچھکوٹی کا لاب پردان کرتا ہے تو آپ کوئی وشیش کر رہے اس دس نمبر والے جو میں نے ڈیٹ بتائی یہ پوائنٹ کلیر کیا ہے اس میں کر سکتے ہیں اچھا رہے گا آپ کے لئے اس کے بعد گیارہ نمبر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا ایک اکٹوبر سے اور اٹھارہ اکٹوبر جی ہاں وہ دگرہ بھی لاو کے گھر میں رہیں گے یہ بھی بہت اچھا یوگ ہے لاو کے لئے اچھا ہے کافی پروفیٹیبل ہے بٹ بارہ نمبر کا جو پوائنٹ رہے گا وہ بہت جیادہ ایمپورٹنٹ ہے وہ اس لئے جیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس لئے اس پر نوٹ دال لینا کہ سورے دیو سویم آپ کی راشی میں آ جائیں گے اور سولہ نمبر کو آ جائیں گے جی ہاں ورشتک راشی میں کرمیش ہو کر کے آ جائیں گے آپ جو چاہیں گے وہ کر دیں گے ویکتت تو بڑھے گا آپ کا مان سمبان سرکل بھی بڑھے گا اور اس کے بعد تیرہ نمبر کی جو ڈیٹ ہے وہ اس پر بھی ویری ایمپورٹنٹ نوٹ دال دو کیونکہ منگل گرہ بھی سولہ نمبر کو ورشتک میں ہی آ جائیں گے آپ کی راشی میں آ جائیں گے اور ایک روچک نام کا مہاپروش راجیوک بنائیں گے اور یہ راجیوک خود منگل سے بنے گا سورے منگل کی یوتی بن جائے گی اس لئے جو یہ بارہ نمبر اور جو میں نے تیرہ نمبر بولا اس پر وشیش نوٹ آپ کو منشن کر دینا ہے کافی ایمپورٹنٹ ہے کارے صدی کے لئے اس کے بعد چودہ نمبر پر میں آپ کو ایک ڈیٹ دینا چاہوں گا وہ ہے سولہ دسمبر دو جار تئیس جب سورے دیو دھنوں میں آ جائیں گے پیسے پر آ جائیں گے کیریئر کو لے کر کے تو دھن بردی کا سندر یوگ بنے گا فورٹین نمبر کے پوائنٹ میں اور پندرہ نمبر کی جو ڈیٹ رہے گی پوائنٹ رہے گا وہ ہے ستائیس دسمبر دو جار تئیس ورش جاتا ہوا منگل گرے بھی آپ کی راشی کے سوامیوں کر کے پیسے پر آ جائیں گے تو آخری کے چار پانچ دنوں میں کچھ اکسمہ دھن لاب بڑا لاب ہونا ایسا کنلی کہتی ہے اب بات کرتے ہیں سولہ نمبر پر یعنی کی مہتپون تاریخ اور وہ ہے پچیس دسمبر دو ہزار تئیس جب سویم آپ کی راشی کے اندر سکر کا گوچر ہوگا اور سبتم درشتی سے دام پتے جیون کو دیکھیں گے میری لائف کے لئے اچھے رہیں گے اور آپ کے خود کے سمبان کے لئے اچھے رہیں گے یہ ہے مطروں آپ کا فل یہ ہیں سولہ مہتپون تاریخیں جو میں نے ورشتک راشی کے لئے چرچہ کری یہ آپ بھی کنلی بنوانا دکھوانا پوجہ پاچ کرنا چاہتے ہیں تو سمپر کر سکتے ہیں نمشکال